بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروپر ڈریب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہے امید ہے جناب آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے کوکٹی جناب میں ڈسکیشن کرنے لگا ہوں جس ٹاپک پہ وہ ہے اگر آپ نے ایک پلوٹ خریدہ ہے وہ ہے اوپن فائل ہے یا وہ کلوز فائل ہے اور اپنے نام پہ آپ ٹرانسپر کروانا چاہتے ہیں بی سترہ کے اندر تو آپ کو کیا کیا چیزیں درکار ہیں اور کون سے امپورٹنٹ فارمز آپ کے پاس ہونے چاہیے اگر آپ بی سیونٹین کے اوپن فائل ہولڈر ہیں تو اوپن فائل کے اندر جہاں پہ کوائف کی ایک جگہ خالی ہوتی ہے جس میں آپ کا نام آنے کلوز کروانے لگے وہاں آپ نے اپنے ہاتھ سے کچھ نہیں لکھنا نہ ٹائپ کرنا ہے نہ آپ میں تصویل لگانی ہے کچھ بھی نہیں کرنا انلیس کہ آپ یہ فارم فیل نہ کریں اور وہاں پہ سوسائٹی والے اس اوپن فائل کی جتنی ڈیٹیل سے اس کو فیل کریں گے کیونکہ اوپن فائل کو جب آپ کلوز کروارے ہوتے ہیں پلوٹ پر مختلف ٹیکس ہوتا ہے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے اپنا ٹیکس معلوم کر کے اپنی میمبرشپ کے اگینس وہ اپنے اس کو ایف بی آر کا جو کاغذ ہوتا ہے جو بینک میں جمع کراتے ہیں وہ آپ نے اس کے ساتھ کوپی لگانی ہے فائل ریڈی کر کے آپ نے سببیٹ کرنی ہے اس سے پہلے آپ کو یہ ایک فارم چاہیے ہوگا ہے اپلیکیشن فارم جیسے کہتے ہیں وہ آپ نے فیل کرنا ہے جس کے اندر آپ نے میمبرشپ نمبر سب سے پہلے لکھنی ہے اس کے بعد پلوٹ کے سائز کا آپ سیلیکٹ کریں گے اور اسکیم آپ نے بی سیونٹین ایم پی سی ایچ ایس لکھ دینا ہے اس کے اوپر باقی آپ نے یہ یاد رکھتے ہیں کہ ایک ہی پینٹ کی ایک ہی لکھائی سے آپ نے جو ہی فارم فیل کرنا ہے جہاں پہ آپ کے ایک کوائف آئیں گے وہ آپ نے اس پہلے والے سیکشن میں فیل کرنا ہے پہلے والے سیکشن اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے اور سیگنیچر کہیں نہیں کرنا ہے اسی فارم پہ جب آپ پلٹیں گے تو آپ کو جو چیز نظر آئے گی وہ اس طرح کے کچھ ٹائمس انڈ کرڈیشنز لکھی میں ہوں گی اس کے بعد یہ تصویر خراب ہو گئے ہیں یہاں پہ آپ نے مدر نیم اور سی ایسی لکھنا ہے یہاں پہ بھی سیکنیچر کی جگہ سیکنیچر کہیں نہیں کرنے ہیں ساتھ اپنے شراغتی کارٹ کی کوپی لگانی ہے فائل جو آپ کے پاس ہے اس کے تمام کاغذات ہیں جو کہ آپ نے سوسائیٹی سے ویریفائی کروائی ہوں گے وہ لگانے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے جناب اس کو سبمٹ کر دینا ہے دن یہ آپ کو بلائیں گے وہاں پہ آپ سے اور جو سیلر اور بائر ہوں گے اگر تو اپن فائل ہے تو آپ اکیلے ہی جائیں گے یعنی کہ آپ کے بعد فائل ہے آپ اپنے نام پہ کلوز کروا رہے ہیں اور اگر سیلر ساتھ ہے یعنی کہ کلوز فائل پچیس کر رہے ہیں تو سیلر ہوگا اسے پوچھ کیا جائے گا اسے تصدیق کی جائے گی اور وہ اس کے بعد ہی آپ کے نام پہ ٹرانسفر کر دیا جائے گیا ایک رسید پکڑا دی جائے گی آپ کو اس میں آپ کو ہفتہ یا دو ہفتہ کا ٹائم دیا جائے گا وہ رسید دکھا کے آپ اپنا پلوٹ کے جو الارٹمنٹ لیٹر ہے یا آپ کے نام پہ ٹرانسفر ہو جائے گا وہ حاصل کر سکتے ہیں اس فارم کے آپ نے لازمی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی طور سے بھی اپنا سگنیچر نہیں کرنا پہلے جب یہ سوسائٹی کے جو عددار ہوں گے ان کے سامنے آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ سب سے اہم چیز جو میں بتانے لگوں اوپن فائل اگر آپ کے پاس پڑھی بھی تو اس کے اندر جو ایک کاغذ میں جو آدھا حصہ ہوتا ہے جو کہ نئے بندے جس کے نام پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے قوائب آپ نے کسی طور سے بھی بھول کے بھی آپ نے ہاتھ سے یا اس کو ٹائپ نہیں کروانا نہیں کرنا اس کو فیل نہیں کرنا اسے اوپن چھوڑ دینا ہے اب آپ ٹرانسفر ہوتا ہے تمام چیزیں ڈاکومنٹ بشمول یہ فارم آپ جب ریڈی ہو جائیں گے تو آپ نے کیا کرنا جناب کے اس کو اس پر ایک تصریر لگا دینا ہے اور اس کو پھر سبمیٹ کر دینا ہے سوسائٹی کے جو عودے دار ہیں دفتر کے وہ خود اس کو فیل کریں گے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ اس سے آپ کی فائل برباد ہو جائے گی بربادی کا مطلب ہے سوسائٹی والے آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس کے اوپر کے وہ کیسے ٹریٹ کریں گے یہ پھر ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کیسے موگ کر رہے ہیں یا آپ کیا کرنے لگے ہیں یہ ٹپس میں نے یا یہ کام کی بات ہے اس لئے بتائیے ہیں کہ ماضی میں میں نے بہت ساری پریشانیت لوگوں کو دیکھی ہیں جس میں ایک سگنیچر والا پھر اوپن فائل کو فیل کر دینے والے تمام مسلم سائل چلتے رہتے ہیں تو جناب بہت شکریہ جیئے اسلام علیکم